ایک اللہ کے بلی جن کا نام ہے حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے معروف علی بڑے معروف بزرگ ہیں ساری دنیا جانتی ہے ان کا مقام ساری دنیا جانتی ہے ان کی منزلیں ساری دنیا جانتی ہے ان کا مرتبہ حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کون ہے بائزید بستامی وہ بائزید بستامی جس نے شرابیوں کو عابد بنا دیا جس نے زانیوں کو ساجد بنا دیا وہ حضرتِ بائزیدِ بستامی جس نے گناہوں کے دلدل سے لوگوں کو نکالا نیکیوں کی راہوں کا مسافر بنا دیا جن کا کوئی وقار نہیں تھا جن کی کوئی عزت نہیں تھی جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے تھے حضرتِ بائزیدِ بستامی نے انہیں عزتوں کی مسندیں عطا کی ہیں وہ حضرتِ بائزیدِ بستامی اللہ اکبر کبیرہ بازار گئے بازار سے آپ نے غلام خریدا غلام خریدی لے کر آئے گھر پلا کے غلام سے فرمایا یہ بتا تیرا نام کیا ہے غلام کہنے لگا حضور میرا نام اسلم ہے کیا نام ہے زور سے بولو یار اتنے بڑی تعداد میں آپ بیٹھو بولنی رہے ہو عجیب بات ہے بولو گے تبھی تو کچھ کچھ رات اندوری نے کہا تھا جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو بولو بولی نیر ہے بولی نیر ہے ارے نیند تو نہیں آرہی ہے آپ کو حضرت نیند میں بڑا کام خراب ہو جاتا ہے شاہ نواز بھائی نیند میں بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے آدمی نیند میں جب بات سن لے تو وہ سن تو لیتا مگر سمجھ میں اس کی کچھ اور ہی آتا ہے مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ دلی میں ایک کتب مینار ہے اب آدمی نیند میں ہو وہ سمجھ لے دلی میں ایک کتہ بیمار ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے لے کے آئے غلام کو حضرت بائزید بستامی آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میرا نام اسلم ہے میں اس لیے آپ سے بلوارا ہوں تاکہ یہ باتیں میری آپ کے دل میں گھر کر جائیں حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے غلام کہنے لگا میرا نام اسلم ہے اللہ والے نے فرمایا ایک ہی کام کرنا ہے تجھے ایک ہی ڈیوٹی لگاتا ہوں تیری تجھے صرف اور صرف مجھے صبح کو فجر میں وضو کرانا ہے تو مجھے روزانہ وضو کرائے گا غلام میں کا حضور بلکل کراؤں گا یہ غلام بھی سوچنے لگا مزا آ گیا کام کچھ بھی نہیں ہے حضرت کے یہاں اتنا سا کام ہے ایک بار صبح فجر میں وضو کرا دو چھٹی کام ختم اب پورے دل کوئی کام بھی کرنا نہیں پڑے گا اس نے سوچا بڑے مزے کی زندگی کٹے گی اللہ اکبر خور فرمائیے میرے عزیزو اس نے کہا ٹھیک ہے حضور وضو کرا دیا کروں گا یہ وضو کرانے کے لیے ڈیوٹی لگ گئی رات کا وقت اب جو جو قریب آیا اس نے سوچا میں حضرت کے حجرے کے آگے بستر لگا لوں گا حجرے کے دروازے پہ بستر لگا لوں گا وہی پر آرام کروں گا تاکہ صبح کو حضرت اٹھیں میں بھی وہی پہ رہوں گا فوراں اٹھ کر حضرت کو وضو کرا دوں گا ادھر ادھر اگر سو گیا اگر مجھے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو پھر میں اپنی ڈیوٹی نہیں کر پاؤں گا اپنی ذمہ داری نبھانا ہے تو ذرا یہی پہ سو جاتا ہوں اللہ اکبر رات کا سناٹہ ادھر عشاء کی نماز سے اللہ والا فارغ ہوا حضرت نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اپنے حجرے کو بند کر لیا ادھر اس غلام نے دروازے پہ بستر لگا دیا یہ لیٹ گیا سونے کے لیے مگر اس نے دیکھا رات کے سناٹے میں اس حجرے کے اندر سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 کی صدائیں بلند ہو رہی ہے اللہ تو کمرے کے اندر سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں غلام سمجھ گیا کہ دنیا سو رہی ہے مگر اللہ اللہ کا دیکھر کر رہا ہے رات ساری گزر گئی اللہ اللہ کی آوازیں آتی رہی صبح کا وقت ہوا سہر کا وقت ہوا جب فجر کا وقت ہوا حضرت کا دروازہ کھلا حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ لے باہر نکلے یہ غلام بھی بیدار ہو گیا اس نے بھی پانی لیا حضرت کو وضو کرا دیا ادھر حضرت نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں فرمایا تیرا نام کیا ہے وہ کہنے لگا حضور میرا نام اسلم ہے کیا نام ہے یہ بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اسلم ہی یاد رکھو گے تو پوری بات سمجھ جاؤ گے اس نے سوچا کل جب مجھے لے کے آئے تھے میں نے نام بتایا تھا چلو کوئی بات نہیں پہلا دن ہے بھول گئے ہوں گے ہم آپ کے یہاں پر آئے ہیں آپ نے ہمارا نام پہلے سے سنا ہوگا تو سنا ہوگا نہیں سنا اگر کوئی پہلی بار سن رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کل ہمارے جانے کے بعد میں بھول جائے اس نام یاد نہ رہے ممکن ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بار نام سن کر ضروری نہیں ہے کہ وہ یاد ہو جائے اے میرے عزیزو غلام نے سوچا کوئی بات نہیں پہلا دن ہے ہو سکتا ہے ذہن سے نام نکل گیا ہو ہو سکتا ہے بھول گئے ہو چلو آج پھر بتا دیا اب وہ دن بھی گزر گیا پھر رات آئی ادھر اس نے دروازے پہ پستر لگایا ادھر اللہ والے نے ساری رات اللہ اللہ میں گزار دی ساری رات حضرت بھائی عزید بستامی نے عبادت میں گزار دی اللہ کا ذکر کرنے میں گزار دی اے میرے عزیزو غور کرو ادھر عبادت ساری رات ہوتی رہی ادھر جب فجر کا وقت ہوا ہے غلام نے پانی لیا حضرت نے دروازہ کھولا باہر آئے آپ نے باہر آنے کے بعد میں دیکھا غلام بانی لے کر تیار ہے اس نے وضو کر آیا حضرت نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں اللہ والے نے پھر فرمایا تیرا نام کیا ہے وہ کہنے لگا میرا نام مگر یہ حیران ہو گیا کہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا جب لائے تب نام بتایا میں نے سوچا چلو بھول گئے ہوں گے دوبارہ بتایا آج تو تیسری مرتبہ نام پوچھا ہے میں نے تیسری مرتبہ بتا دیا پھر بھی سوچا چلو کوئی نہیں ایک ہی بار تو صبح میں فجر میں وضو کرتے ہیں تب میری گفتگو ہوتی ہے ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں گے اے لوگو وہ دن بھی نکل گیا وہ دن بھی رخصت ہو گیا پھر رات آئی پھر وہی معاملہ پھر فجر کا وقت ہوا پھر اگلے دن حلام نے وضو کر آیا حضرت نے پھر فرمایا تیرا نام کیا ہے وہ کہنے لگا میرا نام اسلم ہے اے میرے عزیزو غور کرو یہ معاملہ دو چار دن نہیں چلا دس بیس دن نہیں چلا مہینہ دو مہینہ نہیں چلا سال دو سال نہیں چلا فرمایا گیا چالیس سال تک وہ حضرت کو وضو کراتا رہا اور چالیس سال تک حضرت بائزید بستامی ہر روز اس سے اس کا نام معلوم کرتے رہے وہ ہر روز بتاتا رہا حضور میرا نام چالیس سال گزر گئے ہر دن نام پوچھا گیا ہر دن نام بتایا گیا چالیس سال گزر گئے چالیس سال جب گزرے تو اس غلام کی آنکھوں میں آنسو آئے یہ غلام رو کے کہنے لگا اے اللہ والے میں بات نہیں سمجھ پایا معاملہ کیا ہے اے اللہ کے ولی چالیس سال سے وضو کر آ رہا ہوں چالیس سال سے ہر دن نام بتا رہا ہوں لیکن آج تک آپ کو میرا نام یاد نہیں ہوا آپ کو میرا نام یاد نہیں رہتا ہے کیا معاملہ ہے آپ کو میرا نام یاد نہیں رہتا ہے اللہ والے نے اتنا سنا غلام کو سینے سے لگایا پیار کیا آپ نے فرمایا ناراض نہ ہونا ناراض نہ ہونا غصہ نہ کرنا حضرت باعزید بستامی نے فرمایا کہ سن لے تیرے نام کی بات کیا ہے حضرت بے so یہ چالیس سال میں نے اللہ کی عبادت میں ایسے گزار دیے اللہ کی ریاضت میں ایسے گزار دیے میں نے اللہ اللہ کرنے میں ایسے گزار دیے تیرا نام تو آگے کی بات ہو گئی مجھے تو خود اپنا بھی ہوش باقی نہیں رہتا ہے میں دنیا کو بھول جاتا ہوں کائنات کو بھول جاتا ہوں زمانے کو بھول جاتا ہوں حد تو یہ ہے جب میں عبادت میں لگ جاتا ہوں تو میں اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہوں اگر مجھے یاد رہتا ہے تو صرف اور صرف میرا پروردگار یاد رہتا ہے ساری کائنات کو بھول جاتا ہوں یاد رہتا ہے تو اللہ یاد رہتا ہے یاد رہتا ہے تو پروردگار یاد رہتا ہے اے لوگوں ولیوں کی شان تو یہ ہوتی ہے ولیوں کا مقام تو یہ ہوتا ہے وہ عبادت راتوں کو جاگ جاگ کر کیا کرتے ہیں ساری ساری راتیں اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں اور فرمایا گیا سرکار غوثِ آزم کی تو شان یہ ہے سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس سال تک ہی شان کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے مطلب یہ ہے چالیس سال تک بستر سے کمر نہیں لگائی ہے چالیس سال تک سوئے نہیں ہے چالیس سال تک تمام راتیں عبادت میں گزار دی ہے